یزیدی سوچ جو مسلط کرنے کے لیے کچھ لوگ عملی جد و جہد کر رہے ہیں مختلف ذرائع سے تو ان کے بھی مختلف ٹولز ہیں ایک ٹول وہ یہ بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں جی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کا جو رویت تھا فلا موقع بے سینی تھا فلا موقع بے حضور یہ ہو کیسے سکتا ہے اول تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک مسلمان یہ بات کر رہا ہے تو پہلے تو اس کے سوال پر ہمیں دس سوال اٹھانے چاہیے گی اور تو یہ بات کر کے سہرہ ہے تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے پھر اس کے بعد اول تو اس کو کرنی ہی نہیں چاہیے پھر کوئی اس سے زیادہ بات کرے تو میں چاہوں گا شاہ صاحب اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کا کیا معاملہ تھا کیا تعلق تھا کیا انداز تھا سبحان اللہ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں جس طرح ہم نے گدشتہ درس میں بھی اس یعنی بیان کرنے والا اللہ ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا جس بندے کے لیے جو جملہ ارشاد فرما دے تو وہ اس کی اختتام تک کی دلیل ہوتی ہے اس کی مکمل صفت کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ ہم ماضی کو جانتے ہیں یا سامنے جانتے ہیں تو ہم اتنی بات کر سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ بعد میں یہ کیا ہو جائے گا لیکن جب اللہ رب العالمین کسی بات کا انجام بیان کر دے یا کوئی شان بیان کر دے تو وہ شان اس کے انجام کی مطابق ہوتی ہے کیا کہنے جی قرآن کریم کے در اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا اب دیکھیں قرآن کریم میں صحابہ کی شان کیا بیان ہوئی ہے صحابہ اہل بیعت کی کہ واللزین معاہو جو میرے رسول کے ساتھ ہیں جی بلکل جتنے بھی میرے رسول کے ساتھ ہیں اشدہ الکفار روحان بینہم وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پر شدید ہیں اور آپس میں بڑے کریم ہیں اب میں ایسی تاریخ کو چلے میں ڈالوں گا جو مفسی صاحب فرما رہے تھے تو ایسی تاریخ کو تو میں چلے میں ڈالوں گا جو قرآن کے مخالفت میں جائے گی قرآن یہ کہہ رہے ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہیں اور اللہ کے دشمنوں پر وہ گویا کہ سخت ہیں تو یہ قرآن نے انجام بیان کیا ہے اس جماعت کا تخصص یہی ہے ان کو جو اتنا ممتاز کیا گیا ہے اس لیے کہ ان کی حفاظت اللہ رب العالمین جلہ والا نے فرمائی اور یہ تو کائنات کا اتنا بڑا سچ ہے کہ اس کا کوئی انکاری نہیں کر سکتا دن کے دوپیر میں اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ سورج نہیں آیا تو کہیں گے کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو اندھے کانے کو دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے والے کا نظارہ تو آنکھ والا کرتا ہے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے تو کورا پاں اگر دل کے اندر ڈال دیا جائے میرے دوست آپ اس پر ذرا غور کریں تو یہی وہ قرآن مجید ہے غور کریں آپ یہی وہ قرآن مجید ہے کچھ اسلام کے دشمن اسی قرآن کو آپ کے خلاف استعمال کرنی کوشش کرتے نہیں کرتے وہ پڑھیں گے آیات ہی اب آپ جتنے اسلام کے مخالف جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپ کے خلاف جب آئیں گے تو آپ کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے تو وہ قرآن ہی کو بنیاد بنائیں گے لیکن وہ قرآن کو بنیاد بنائیں گے کیا وہ آیات تو پڑھیں گے لیکن اس کے معنی مفاہین جو ان کا اپنا گندہ ذہنے وہ پنانے کی کوشش کریں گے جیسے حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا خبارش سے کہ کلمہ تو حق کہتے ہو بات غلط کرتے ہو اس کی اس کا معنی غلط کرتے ہو اس کی ارادہ تو یہ پورا ایک اصول ہے اب اس بات کے بعد اگر ہم چلیں تاریخ کے اتنے تواتر کے ساتھ اصول موجود ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جاسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج میں چلنج سے یہ بات کرتا ہوں زندہ بات کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں اہل بیعت کو جتنا قریب آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اور آپ کی شہزادی حضرت عائشہ نے دیکھا ایسا کوئی نہیں دیکھ پایا اتنا گہرہ مطالعہ کسی کا نہیں ہوا اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ فرما دیکھو حسین کو لیکن اس میں ڈھونڈو مصطفی کو یعنی یہ جملہ آپ کو کسی اور سے نہیں ملے گا جو حال اور تصوف اور تذکیہ کی بات حضرت مفتی صاحب دامت برکات انڈالیہ کہہ رہے تھے مراقبہ میری بندہ ایک فکر کے ساتھ سامنے دیکھتا کسی چیز کو ہے لیکن اس میں ٹٹولتا کسی اور شہے کو ہے یہ جملہ کتنا قیمتی بیان فرمایا فرما حسین کو دیکھو لیکن اس چہرے میں مصطفی کو دیکھو سبحان اللہ علی کو دیکھو لیکن اس چہرے میں مصطفی کو دیکھو حسین کو دیکھو لیکن اس چہرے میں مصطفی کو دیکھو تو یہ گہرا معینہ کیونکہ جو جملہ کہا جاتا ہے وہ فکر سے آتا ہے وہ باطنی فکر سے آتا ہے اس کی تعبیر یعنی حضور تو مزار مقدسہ میں چلے گئے تشریف فرما ہوئے اب حضور کو کہاں تلاش کیا جائے تو صدیق کا یہ وہ جملہ جو آسمانوں سے اچھا ہے عشق اہل بیت میں فرما ارقبو محمدن فی اہل بیتی حضور گئے کہاں ہیں علی کو تو دیکھو حضور گئے کہاں ہیں حسنین کو تو دیکھو فرمایا حضور کو تلاش کرو ان کے اندر یہ معاینہ ہے یہ فکر ہے اور یہ وجدان ہے حضرت سرنا سمدیک اکبر دی اللہ